اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریسٹ گولاش کی طرح ہم بنائیں گے چکن بریسٹ کو تو میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن بریسٹ لے لیا ہے اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیں گے نورملی میں آپ کو بتاتی جاؤں گے یہ مٹن اور بیپ سے بنایا جاتا ہے میں یہ اس لیے بنا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں کچھ بچے جو ہے وہ گوشت بگارہ نہیں کھاتے میٹ اور مٹن نہیں کھاتے تو پھر میں اکثر جو ہے وہ اسی سے ہی بناتی ہوں چکن بریسٹ سے تو پھر سب ہی کھا لیتے ہیں تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو ناظرین یہاں پر مجھے ایک شملہ مرچ درکار ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کے اندر سے جو بیج ہوگا رہا ہے وہ ہم ساف کر لیتے ہیں تو بیج ہم اچھے سے نکال لیں گے اور ہم اس کو رفلی کٹ لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے آپ ویسے ہی چھوٹا چھوٹا کٹ کر ڈال دیں اگر آپ کی بچے شوک سے کھاتے ہیں تو یہاں بھی میں نے چھوٹی سی چلاکی کھیلی ہے کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں کہ اندر سے نکال کر وہ سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو میں نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تاکہ نکالنے والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے بچے بھی اس طرح کی سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ بھی ایسا کر لیا کریں بس یہ نہ کیا کریں کہ اگر آپ نے مگز بنایا ہے تو کہہ دیں کہ انڈے بنے ہیں تو اس طرح کے بس بچوں سے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے تو ناظرین پیاز اس میں اتنا کم بھی نہیں جائے گا اگر اسی سائز میں آپ کے پاس پیاز ہے تو پانچھے عدد آپ پیاز لے لیجئے اور اس کو رف کٹ لیجئے کیونکہ ہم اسے بھی گرائنڈ کرنے والے ہیں تو یہاں پر پیاز میں نے سارا کٹ لیا ہے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو ناظرین یہ ویسٹن رسیپی ہے تو میں ویسٹن سٹائل سے ہی آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیں جناب ان کے انداز دیکھ لیں آپ تو یہاں میں نے ایک بڑی سی لیسن کی کلی لے لی ہے تو اس کو میں نے چھوٹا کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے صرف آدھا ٹی سپون زیرے کا اور ایک صرف لونگ دو بھی ڈلی سکتے ہیں لیکن دیکھ لیں آپ یہ بس انہوں نے اتنا سا ہی زیادہ لینا ہوتا ہے اوٹ کھانے کے دو چمچ میں نے بٹر لیا تھا بس اس کے ساتھ چھوٹی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے باریک کر لیں اور اسے ہم باریک کر کے تو اسے بھی سائیڈ میں رکھ لیں گے تو چلے آپ جلدی جلدی سے شروع کرتے ہیں دیکھچی میں میں نے تھوڑا سا اویل ڈال دیا ہے اور چکن بریسٹ جو ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کا پانی ڈرائی ہونے تب اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین اب ہمارے چکن میں پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے شملا میرچ کو گرائنڈ کر لیتے ہیں آگے ناظرین رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو انہیں یہ بنا کر دیجئے وہ شوک سے خوشی خوشی افتاری کریں گے تو شملا میرچ ہماری گرائنڈ ہو چکی ہے تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور ساتھ میں کر لیتے ہیں پیاز کو بھی گرائنڈ تو یہاں ناظرین میں نے پیاز بھی دو چکروں میں گرائنڈ کر لی ہے چلیں جی تو یہ ہو گیا ہمارا کم شملا میرچ کو ہم سائٹ میں کر لیتے ہیں اور پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پیاز جو ہم نے گرائنڈ کی ہے تو یہاں ہم دیکچی میں پھر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اس گرائنڈ کی ہوئی پیاس کو براؤن کریں گے تو یہاں اب میں وہ بٹر بھی شامل کر رہی ہوں جس میں میں نے زیرہ اور لسن اور ایک لونگ مکس کیا تھا تو ناظرین پیاس براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر شملہ مرچ بھی شامل کر رہی ہوں تو تھوڑا سا آپ اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں چھٹے کے طور پر اگر آپ کو لگے کی نیچے سے لگ رہا ہے تھوڑی سی ٹوپاٹر پلک بھی شامل کر دیں گے تو اب ہم اس میں پکا ہوا چکن بریسٹ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اب میں ناظرین اس کے اندر تقریباً کھانے کے دو چمچ انار سیرپ ڈال رہی ہوں اور ایک کھانے کا چمچ بھر کر ہم اس کے اندر پپری کا پاودر ڈال دیں گے اور ہس پی جائے کا نمک بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ہم یہاں پر کالی مرچ بھی ڈال لیں گے چائے کی چوتھائی چمچی سورپ میچ ڈال دیں گے یہاں ہم پانی شامل کر دیتے ہیں اتنا کہ ہمارا اچھا سا سوس تیار ہو جائے جب اس میں تھوڑا سا اوبال آ رہا ہو تو ہم اس میں کون فلاور ڈال دیں گے مجھے یہاں پر نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں بس تھوڑی دیر ہم اس کو پکنے دیں گے تو ہمارا سوس بالکل تیار ہو جائے گا تب تک پھر ہم ساتھ میں نوڈلز اوبال لیتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی رکھا ہے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور میں نے اس کے اندر شپیٹسلے ڈال دی ہے میں یہاں پر یہ استعمال کر رہی ہوں آپ اس جگہ پر کوئی بھی نوڈلز استعمال کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر اویل بھی ایڈ کر دیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نوڈلز ہمارے چپکتے نہیں ہیں آپ اس میں اور اچھی سی چمک آ جاتی ہے شائننگ آ جاتی ہے ان کے اوپر تو ناظرین جب تک یہ ہوتا ہے ہم نے جو سوس بنائی ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا لیمن کا چھلکا جو ہے وہ کش کر کے ڈال دیں گے یہاں چولا بلکل بند نہیں ہے ہلکی اسے آنچ پر میں نے اس کو جلایا ہوا ہے اب ہماری بہت ہی مزے دار چکن سوس گولاش سٹائل میں بن چکی ہے تو میں آپ کو اب ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں اور چک کے بھی ضرور دکھائیں گے تو جی بھوک بھی بہت زوروں کی لگی بھی ہے تو کھانا بھی گرمہ گرم ہوگا تو جلدی سے پلیٹ میں ڈال رہی ہوں اب انتظار مشکل ہو رہا ہے تو بچوں کے پاپا کو کہتے ہیں کہ ذرا چک کر تو بتائیں کیسا بنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کی شان جس نے ہمیں کھانے کو اتنی اچھی چیزیں دی اور بنانے کا صلیقہ چکھایا بسم اللہ مزیدار بنے مزیدار لیکھا مزیدار مزیدار امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ